کوئی انسان نہیں بلکہ ایک روبوٹ ہے جسے کریپ نے بنایا ہے کریپ روبوٹک ہیڈ سے بات کرتا ہے کہ دو مہینے بعد میری کولیج میں ری یونین پارٹی ہے اور میں تمہیں وہاں اپنی وائف بنا کر لے جانا چاہتا ہوں کیونکہ اگر میں وہاں سنگل گیا تو میرے دوست میری بہت زیادہ مزاگ بنائیں گے دیکھو ابھی سے ہی وہ لوگ مجھے سوشل میڈیا پر ٹرول کرنے لگے ہیں ویسے تم میری ایک کلاس میٹ کی طرح دکھتی ہو جس کا نام لینہ ہے پر اگر تم میرے ساتھ لینہ بن کر پارٹی میں چلو گی تو کسی کو کچھ نہیں پتا چلے گا کیونکہ وہ دور ودیش میں سیٹل ہو چکے ہیں پر روبوٹ کہتی ہے کہ تم نے تو مجھے اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے بنایا تھا جس پر کریپ جوگ جاتا ہے اور پھر لینہ کہتی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجن سب سے گندہ سینس آف یومر ہے کریپ کہتا ہے کہ میرا ایک سیکریٹ پروجیکٹ ہے جس سے میں تمہاری بوڈی لگا دوں گا اور پھر پارٹی کے بعد ہم یہ سب پھر سے پہلے جیسا کر دیں گے اس کے بعد کریپ لینہ کی بوڈی لے آتا ہے اور پھر اس کا صرف اس کی بوڈی پر فکس کر دیتا ہے اور اس سے کچھ کرنے کو کہتا ہے پر لینہ ایک دم سے ایکشن موڈ میں آ جاتی ہے اور ایک کے بعد ایک شاندار موڈ دکھانے لگتی ہے کریپ پوچھتا ہے کہ تم یہ سب کیا کر رہی ہو اور پھر جب کریپ اس کی بوڈی چیک کرتا ہے تو وہ ایک 112 بیٹل مشین تھی جسے جنگ میں لڑائی کے لیے بنایا گیا ہے مطلب اس نے بیدیانی میں لینہ کے ساتھ ایک سولجر کی بوڈی جوڑ دی کریپ کہتا ہے کہ اس میں تو ہم فس سکتے ہیں کیونکہ یہ میں چلا کر لیا ہوں پر پھر بھی کریپ لینہ کو پارٹی میں لے جانے کے لیے تیار کر لیتا ہے اور پھر اسٹوری پھر سے دو مہینے آگے پارٹی میں آ جاتی ہے اور انہیں پیٹنے کے بعد لینہ کریپ کے ساتھ پارٹی سے چلی جاتی ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی ان دونوں کو پولیس آفیسر روک لیتا ہے اور ان کی آئیڈی چیک کرنے لگتا ہے کریپ تو اپنی آئیڈی دکھا دیتا ہے پر وہ لینہ کی آئیڈی بھی مانگنے لگتا ہے پر کریپ کہتا ہے کہ اس کی آئیڈی ابھی بنی نہیں ہے جس پر وہ آفیسر اس کے ساتھ بتمیزی کرنے لگتا ہے پر تبھی لینہ اس کی عقل ٹھکانے لگا دیتی ہے اور اس کی گاڑی بھی توڑ دیتی ہے کریپ کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا کر دیا پر لینہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور پھر یہ دونوں واپس گھر آ جاتے ہیں کریپ چینج کر لیتا ہے اور بہت خوش لگ رہا ہے اور پھر یہ لینہ سے کہتا ہے کہ میرے سوکر اٹھنے سے پہلے ہی پورا روم ساف کر دینا پر پہلے مجھے سلاو اور پھر لینہ کریپ کو بے ہوش کر دیتی ہے کیونکہ کریپ بھول گیا تا کہ اس کی بوڈی ایک سولڈر کی ہے اور پھر جب اسے دوبارہ ہوش آتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ پورا روم ساف ہو چکا ہے اور پھر کریپ سے ملنے اس کے ماتا پیتا بھی آ جاتے ہیں اور لینہ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ کون ہے جس پر لینہ بتاتی ہے کہ میں کریپ کی وائف ہوں جس پر یہ دونوں کافی خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو اسے وائف تو ملی اسی لیے یہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں چلے جاتے ہیں پر وہاں کریپ کی موم نوٹس کرتی ہے کہ لینہ خانہ نہیں کھا رہی جس پر لینہ کہتی ہے کہ میرا تو پیٹ ہی نہیں ہے پر کریپ بات کو سنبھال لیتا ہے کہ یہ مزاگ کر رہی ہے دراصل اسے بھوک نہیں ہے اس کے بعد کریپ لینہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمیں یہ سارے ثبوت مٹانے ہوں گے اور تمہاری بوڈی کو واپس وہیں ملیٹری لیب میں رکھنا ہوگا ورنہ ہم دونوں پکڑے جائیں گے میں لیب جاتا ہوں اور تم کچھ دیر میرے پیرنٹس کے ساتھ رہو اس کے بعد کریپ واپس لیب میں آ جاتا ہے اور اسے وہاں پر ایف ایس بی آفیسر ملتا ہے جس کا نام نیسٹوریو ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ ہمارا ایک روبوٹک پروٹوٹائپ چوری ہو گیا ہے اسی لیے اسے ڈھونڈنے کے لیے ہمیں تمہارے ڈیٹابیس کو چیک کرنا ہوگا پر پھر کریپ چلاکی سے آفیسر کا دھیان بھٹکا کر لینا کا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیتا ہے پر آفیسر کو اس پر شک ہو جاتا ہے اور پھر وہ کریپ کو ایک الیکٹرک سیکیورٹی کی دیتا ہے اور اسے اس کے ڈیٹابیس میں لگانے کو کہتا ہے اور پھر آفیسر لینا کی بوڈی کا ٹریکر ایکٹیویٹ کر دیتا ہے تاکہ یہ لینا کی بوڈی کا پتہ لگا سکے اس کے بعد کریپ فوراں لینا کو فون کر کے ایجنٹس کے بارے میں بتا دیتا ہے اور پھر یہ دونوں ایک انڈرگراؤن پارکنگ میں ملتے ہیں تاکہ ایفیس بی آفیسر کو ٹریکنگ کا سگنل نہ مل سکے اور پھر کریپ اس ٹریکر کا پتہ لگا لیتا ہے لیکن اسے نکالنے کے لیے انہیں کچھ اوزاروں کی ضرورت پڑے گی جنہیں لینے کے لیے یہ دونوں اوپر مول میں چلے آتے ہیں پر ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے اسی لیے لینا کہتی ہے کہ پیسوں کے بدلے ہم تمہیں کچھ اور دے دیں گے اور پھر لینا بلی کی ایکٹنگ کرنے لگتی ہے پر سیلسمن کو کچھ اور ہی چاہیے تھا اسی لیے وہ لینا کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے پر لینا اسے دور فیک دیتی ہے اس کے بعد یہ دونوں ٹوائلٹ میں جا کر اس ٹریکر کو نکال دیتے ہیں تبھی ایک لیڈی ٹوائلٹ میں گارڈ کو لے آتی ہے کہ یہاں پر بہت شور کی آواز آ رہی ہے تب تک گارڈ انہیں چیک کرتا ہے تب تک یہ دونوں ٹریکر نکال چکے تھے پر باہر آتے ہی انہیں ایف ایس بی آفیسر مل جاتا ہے اور یہ کریپ کو دیکھتے ہی پکڑ لیتا ہے پر تبھی وہاں لینا آ کر کر کریپ کو بچا لیتی ہے اور پھر یہ فورن اسپورٹ سیکشن میں جا کر کپڑے بدل کر واپس آ جاتی ہے اور یہ دونوں کار میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں پر پھر راستے میں پولیس انہیں گھیر لیتی ہے اور لینا انہیں مارنے کے لیے بڑھتی ہے پر کریپ کہتا ہے کہ نہیں تم انسانوں کو نہیں ماروگی جس پر لینا پوچھتی ہے پر کیوں کریپ کہتا ہے کہ تمہیں ترمنیٹر ٹو دیکھنی چاہیے اور پھر لینا فورن ترمنیٹر ڈاؤنلوڈ کر کر دیکھ لیتی ہے اور پھر سامنے پڑے سنگلاسز پہن کر باہر نکلتی ہے اور ترمنیٹر کے اسٹائل میں جا کر ان کی گن سے ان کے پیر اوپر شوٹ کر کے آ جاتی ہے اس کے بعد یہ دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں پر پھر راستے میں کریپ لینا سے ایسے باتیں کرتا ہے جیسے وہ کوئی اصلی انسان ہو وہ اسے اپنی فیلنگ سے بتاتا ہے پر لینا ایک روبوٹ کی طرح رییکٹ کرتی ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد کریپ گاڑی روک کر کچھ کھانے کے لیے رک جاتا ہے اور لینا اسے ایک سٹیچو کی طرح کھڑے ہو کر دیکھتی رہتی ہے کریپ کہتا ہے کہ ایک انسان کی طرح کھڑی ہو جاؤ تاکہ لوگ تم پر شک نہ کر سکیں اور پھر لینا اپنی آستینیں اوپر کر کر ایک دم سے سویگ میں آ جاتی ہے اور اس کے پاس آ کر اس کی گل فرینڈ کی طرح باتیں کرنے لگتی ہے اور کریپ سے کہتی ہے کہ میں نے چیک کیا ہے کہ انٹرنیٹ پر ہماری کورپوریشن کا کوئی بھی ڈیٹا نہیں ہے مطلب کوئی ہماری انفرمیشن چھپا رہا ہے ہمیں ریڈ انڈی ڈی پارٹمنٹ جا کر چیک کرنا چاہیے کہ کیا چل رہا ہے پر پہلے ہمیں کار اور کچھ کپڑے خریدنے کے لیے پیسے چاہیے اسی لیے یہ دونوں ایک فائٹ کلب میں آ جاتے ہیں اور اگر لینا نے یہاں کے چیمپین کو ہرا دیا تو اسے بہت سے پیسے ملیں گے اور پھر رنگ میں یہاں کی چیمپین آ جاتی ہے وہ کبھی نہیں ہاری پر لینا اسے ایک ہاتھ سے پکڑ کر اٹھا دیتی ہے اور اسے آسانی سے ہرا دیتی ہے جتنے کے بعد لینا کو کافی پیسے مل جاتے ہیں پر لینا کہتی ہے کہ ہمیں کار اور کچھ کپڑے چاہیے اس کے بعد یہ دونوں چیف انجینئر کے گھر آ جاتے ہیں اس کے بعد چیف انہیں بتاتے ہیں کہ ہماری اورگنائزیشن میں ایک جاسوس ہے جو ساری انفرمیشن لیک کر رہا ہے اور وہ یہاں انڈرویڈ روبوٹ کو چرانے کے لیے آیا ہے پر تم نے اس سے پہلے ہی چرا کر اس کا سارا خیل بگار دیا اس کو امید نہیں تھی کہ روبوٹ اتنا زیادہ سکسسفل ہوگا پر لینا کہتی ہے کہ وہ انڈرویڈ تو صرف ایک بوڈی ہے اس کی کامیابی اس کا سر یعنی اس کا دماغ ہے جسے سالوں محنت کے بعد کریپ نے بنایا ہے اس کے بینہ شریر کا کوئی رول نہیں اس کے بعد یہ دونوں جب یہاں سے نکلتے ہیں تو ان کے پیچھے پولیس لگ جاتی ہے لینا انہیں چکمہ دینے کی کوشش کرتی ہے پر پھر بھی یہ لوگ اسے گھیر لیتے ہیں پر لینا باہر آ کر انہیں ہٹانے کی کوشش کرتی ہے پر اس بار انہوں آفیسرز کے پاس الیکٹرومیگنٹک گن ہے جسے یہ لینا کو جام کر دیتے ہیں اور لینا کی بوڈی ہل نہیں پاتی اور پھر انہیں ایک وین میں بیٹھا کر ایجنٹ ان دونوں کو ایک پرانے ویئر ہاؤس میں لے آتے ہیں لینا اور کریپ ایک دوسرے کو اپنی فیلنگز بتاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں ادھر نیسٹریو اپنے ساتھیوں کو مار دیتا ہے اور ایک کے فورٹی سیون کریپ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے تاکہ اس پر الزام آئے اور پھر یہ بتاتا ہے کہ میں ہی وہ جاسوس ہوں جو اس اینڈروئٹ کو چھرانے کے لیے آیا ہوں پر تب ہی وہاں ایک آفیسر اڑی جاتا ہے اور نیسٹریو اسے مار دیتا ہے اسی بیچ کریپ کو بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے اور نیسٹریو بھی لینا کو لے کر چلا جاتا ہے اور کریپ کے نکلتے ہی ویئر ہاؤس دماکے سے اڑ جاتا ہے اس کے بعد کریپ انٹرنیٹ کے ذریعے لینا کی لوکیشن کا پتہ کر لیتا ہے جسے امریکہ لے جایا جا رہا ہے کریپ اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتا ہے ادھر یہ لوگ بھی لینا کو بھیجنے کے لیے جہاز پر لے آتے ہیں پر کسٹیومر کو دینے سے پہلے ہی وہاں کریپ آ جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں گن دیکھ کر نیسٹریو سمجھ جاتا ہے کہ یہ بیوکوف کبھی بھی ایک انسان پر گولی نہیں چلائے گا پر کریپ اس کے بجائے جال کی پاور سپلائی کو شوٹ کر دیتا ہے جس سے لینا آزاد ہو جاتی ہے اور پھر یہ ایک ایک کر کے سبی کو مار پیٹ کر ٹھکانے لگا دیتی ہے اور نیسٹریو کے ساتھ ساتھ کسٹیومر کو بھی نہیں چھوڑتی اس کے بعد کریپ اس کے قریب آتا ہے اور اسے کس کر لیتا ہے پر لینا کوئی رسپونس نہیں دیتی کیونکہ اسے نہیں پتا کیسے رسپونس کرنا ہے وہ نہیں جانتی تھی پر لینا یہ جانتی تھی کہ کریپ اسے پیار کرتا ہے اس کے بعد یہ دونوں خوشی خوشی باتیں کرتے ہوئے آفیس چلے جاتے ہیں اور وہاں ان کا بوس انہیں تھینکس بولتا ہے کہ ان دونوں نے اس جاسوس کا پتہ لگا کر کمپنی کو بچا لیا اسی لیے وہ کریپ کو لینا پر اور ریسرچ کرنے کی پرمیشن دے دیتے ہیں اور یہ مووی یہی ختم ہو جاتی ہے اور آپ کمنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ کو یہ مووی کیسے لگی امید ہے کہ اچھا